ہلو دوستو نمازکار میں ہوں بنوود آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نارمی ٹیکنالوجی اور ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہے دوستو ایک پروڈکٹ جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں آپ کے جو چاہے آپ کینٹین اوپن کرنے چاہتے ہوئے یا کوئی فنکشن ہو گیا رہا ہو آپ کے اکھرمہ تو اس کے لیے تو یہ ہے سوپر فلیم جو چولا آپ کو اس کو بولتے ہیں وہ ہے یہ تو سوپر کی اس کی سپیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں تو مطلب یہ ایسیو پی ای آر کی جگہ ایف ایل ایم میں نہیں ہے اس میں لیکن سوپر فلیم جیسا ہی بن رہا ہے اور اس کو میں نے پرسیر کیا دلی سے اور اس کی پرائزنگ جو ہے لہو ایک ساڑھے تیرہ سو پر میں نے پھیڑ کیا تو یہاں پہ سوپر فلیم ہے اور ہائی پریسر کنٹین برنر آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں پہ اور اس کے ساتھ ہی سٹینلی سٹیل ہے بھی گوز بوڈی ہے سٹینلی سٹیل کا بنا ہوا ہے یہ جو آپ کو اس سے دکھ رہا ہے پہلے آپ کے پاس جو چولے دکھتے ہوں گے آپ کو وہ لوہی کے بننے ہوئے دکھتے ہوں گے تھوڑے اور انبائرنمنٹ فرینڈلی اب کیس ساب سے کیونکہ اس میں سے جو گیس ہے وہ نکلے گی تو آگ جلے گی آگ جلے گی تو پھر انبائرنمنٹ فرینڈلی کیس طرح سے ہو گیا یہ ہائیلی ایفیشنٹ کوکنگ ڈیبائیس ہی بی ڈیزائن ایلگنٹ بوڈی اور ہی بی ڈیزائن برنر اور ثرمل ایفیشنسی آف سسٹینلی سٹینلی سٹیل بھاتی لکھا ہوا اس میں باقی اس طرف دیکھتے ہیں تو اس میں ایک پیس یہ کوئنٹیٹی جو آپ کو سو ہو رہی ہوگی اور سائز جو ہے پندرہ بھائی پندرہ کا ہے انچ کے حساب سے اور موڈل ایس ایس ہے یہاں پہ پر پرائیس جنہوں نہیں کیا لیکن میں نے آپ کو بتا دیا یہ لیکھو ایک ساڑھے تیرہ سو روپے میں مجھے پڑ گیا چاہے اس کی جو کیا نام اس کا وہ پائی پاتی ہے وہ چاہے اس کا جو ریگولیٹر تو وہ دونوں کے ساتھ یہ کینٹین برنر ہے اور آپ کے گھر میں پروگرام گیا تو اس کے ساتھ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو یہاں پہ آرکے انٹرنیسنل دیا گیا ہے مینفیکسرنگ بھائی اب باقی کچھ نہیں ہے باکس کے اندر جو باکس کے اندر جو آپ کو سمان ملتا ہے سب سے پہلے آپ کو ملتا ہے یہ پندرہ بائی پندرہ کا چولہ ملتا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو دکھ رہا ہو گیا یہاں پہ یہ سٹینلیس ٹیل کا بنا ہوئے پروپر دیکھ سکتے ہو آپ اتنے لائٹ بیٹھے ہیں چاروں کونوں پہ دیکھ سکتے ہو نیچے کے طرف یہاں پہ بیس کے لیے انہوں نے یہ پلاسٹک کا یوز کیا گیا ہے تاکہ یہ جو ہے یہاں سے یہ گھسے نہ اور جو ایک دم برابر سے نیچے یہ جمین کے اوپر بیٹھ سکے اس کے لیے یہ یوز کیا گیا ہے اور باقی اس میں جاتا کچھ خاص ہے نہیں لیکن ہاں یہ کچھ سے اس میں ہینڈل دونوں طرف اس کے ہینڈل دیئے گئے ہیں جیسے آپ نے یہاں سے وہاں کیری کرنا تو اس کو آرام سے یہاں سے آپ اس کو کیری کر سکتے ہو دونوں طرف ہینڈ ہے باقی یہاں پہ آپ سمان جو فنکشن ہوگا آپ کے گھر میں چاہے کینٹین کے لیے اس کے لیے بڑے برطن بھی اس کے اوپر آرام سے آ سکتے ہیں اور اگلی جو چیز یہاں پہ یہ ملتا ہے آپ کو کنیکٹر ایک اور دوسرا کنیکٹر یہ رہا دونوں کنیکٹر ہیں یہ سلنڈر کی طرف لگے گا اور یہ چلے کے ساتھ لگے گا اور یہاں پہ دی گئی ہے پائپ پائپ کا یوز ہم بادم کریں گے سب سے پہلے اس کا یوز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو انسٹال کرنے میں دکھت ہوتا ہوگا آپ کو یہ حصہ چھوٹا حصہ ہے اور اس کو یہاں پہ رکھنا آپ نے کھلی رکھنے کے بعد ایسے بھول گوانا ہے اس کو اچھے طرح سے کسنے کے بعد اس کو پورے طرح سے ٹائٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہو بیچ میں تھوڑی سی بھی جگہ نہیں ہے یہ چوڑییں اتنی کسٹی گئی ہیں ہاں پہ اور جو آپ کو برنر کی اندر کی طرف دیکھو گئے تو یہاں پہ حصہ جو ہے پہنچ گیا ہے اور ساتھ میں ابھی دکھا دوں آپ کو اس کو آن آف کرنے کے لیے یہ ہی بٹن ہے اس کو جیسے آپ یہ رائٹ سائیڈ گواؤں گے تو یہ ٹائٹ ہو جائے گا اور بند ہو جائے گا جیسے آپ اس کو لیفٹ سائیڈ روٹیٹ کرو گے تو یہ لوس ہوگا اور یہاں سے گیس نکلوں جو ہے سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ہے یہاں پہ پہ پائپ کا بیوز کیسے کرتے ہیں یہ جو حصہ ہے سلنڈر والا یہ پہلے سے کنیکٹ ہوتا ہے لیکن اس کو بعد میں بتاؤں گا آپ کو پائپ کا جو دوسرا حصہ ہے آپ کو یہاں پہ اس کو اس طرح سے اندر لگانا ہے جیسے یہاں پہ پورا کمپلیٹ جو ہے پوری طرح سے لگ جائے تو اس کے بعد اس میں ایک اور چھوٹی سیج آپ کو ملے گی جو اس کی ساتھ ہی تھی وہ ہے یہ حصہ اس کو میں نے چیک کیا تھا کل تو اس کے بعد آپ نے اس کو سکروڈرائیور سے ٹائٹ کرنا ہے میں ٹائٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ایسیلی ادھر سے ادھر روٹیٹ ہو رہا ہے لیکن ہم اس کو یہاں پہ ٹائٹ کر دیں گے سکروڈرائیور سے تو اس کو ادھرہ ٹائٹ کرنا ہے جس سے کی پائپ بہار نہ نکل سکتا ہے یہ بہار نکلے گی تو انسیدنٹ ہو سکتا ہے اس لئے آپ اس کو اسے ٹائٹ کر دیں اس کے بعد اس کو دیکھ لیں اور باغ کرتے ہیں دوسری حصے کی جو دوسرا حصہ ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہاں پہ یہ اس کا مین حصہ ہے اس کو آن آف کرنے کے لئے use کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ چھوٹی سی نو بندہ دیکھ رہی ہوگی آپ کو روٹیٹ ہوتی ہوگی تو یہ ٹائٹ ہوگی اس کے بعد جو سرندر کے اندر ایک پین لگا ہوتا اس کو یہ پریس کریں اس کے بعد یہاں سے گیس باہر نکلے گی اور یہ جو دو نٹ بول دیے گئے یہاں پہ یہاں پہ ریگولیٹر کا کام ہے جو ریگولیٹر ہے یہاں پہ اس کو سکنجے کی طرف پکا پکڑ کے رکھتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ٹائٹ ہو رہے ہیں ٹائٹ ہونے کے بعد یہ اس طرح سے سرندر کے اوپر لگ جائیں گے اس کے بعد آپ اس کو use کر سکتے ہو باقی اویل لگانا آپ کو دکھا دوں گا میں کس طرح سے اس کو use کرنا آپ سکتے ہیں کہ اس کا ساتھ سے آلا دیکھنا کہ اس کے بعد یہاں پہ رہے رکھنا نہیں اس کو ایسے چیک کر کے دیکھنا ہے اور اس طرف ہی ایسے ہی کرنا آپ نے اس کو یہاں سے بند کر کے رکھنا ہے اور اس کو رکھنی ہی نیچے پھر سنٹر کے ساتھ ہم نے ایسے کویوز کریں یہاں پہ دیکھ سب تو آپ اس کو ٹائٹ نہیں کرنا ہے اس کو آپ نے لوگی چھوڑنا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ جو حصہ ہے نیچے کا یہاں پہ یہ حصہ آپ کو دیکھ رہا ہے تھوڑا سکے ہم نے دیکھ کر رہے ہیں یہ حصہ جو آپ نے اس کو پورا کمپلیٹ یہاں ٹچ کر کر رہنا نیچے ہو سکتا ہے آپ نے تھوڑے ٹائٹ ہو تو اس کو تھوڑا لوس کریں لوس کرنے کے بارے اس کو نیچے بڑھائیں یہاں تک دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ کاری سے جو تھا اور اس کو تھوڑا سکتے ہیں جیسے آیے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں جو حصہ ہے اس کے ساتھ اس کو پورا جہاں دیکھ lis us پھرمچ ہو گئی ہے اس کو دون خود سے دینے آپ نے کیونکہ پرسر سے جانا ہے وہ باہر نکل رہے ہیں معمایوں سے اس کو ٹائٹ کرنا ہے اور ٹائٹ کرنے کے بعد جیسے یہاں پہا جو حصہ آپ کا میں لوگ دے رکھتے ہیں یہ بھیل دکھ رہی ہوگی اس کو رائٹ سائیے روٹیٹ کرنا ہے تو روٹیٹ کرنے کے بعد اس کو جادہ روٹیٹ کرنے کے بعد ابھی یہاں پہ گیا اس کا یہاں پہ گیس آگیا ہے تو اس کو کام سبلے کو اس طرح سے رکھیں اور یہاں سے جو حصہ ہے پہلے میں مادیس تیولی بھلا دیتا ہوں ملانے کے بعد اس کو آپ نے لیٹ سائی ریٹ کرنا ہے ملانے کے بعد اس کو کام ہو جا رکھ سکتے ہیں پہلے اس کو یہاں سے جیسے آپ بند کریں گے اس کو لیپ سائی آپ نے روٹیٹ کرنا ہے اس سے کہا ہے کہ جو نوپ کے اوپر جو نیچے نوپ کی اس کے اوپر جو پریسر ہے وہ ریلیس ہو جائے گا اور یہاں سے یہ بھی بند ہو جائے گی یہاں سے بھی آپ نے اس کو لن کرنا ہے بند کرنے کے بعد سیرا آپ نے یہاں سے اس کو لوس کرنا ہے جو ہم نے ٹائٹ کر دی گئے کیجئے تھے پہلے تو آپ نے سیفٹی پرکو سمجھ پڑا دھیان رکھنا ہے اس چیز کے لئے کے اور اس کو بہرام سے اوپر نکال دینا ہے جیسے لئے یہ بارا سیسٹم میرا نکل گیا تو میں اس کو دوبارہ سے یہاں پہ لگا دوں گا تو باقی اور اس میں بھی اجازے کر دیں کوئی مہا بات نہیں ہے چھوڑی اس چیز ہے آپ اس کو use کر سکتے ہو رام سے لیکن سیفٹی پرکو سمجھ اور دھیان رکھیں دوستو اگر میرے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کریں لائک ساتھ میں کریں شیئر دھنیاواد جائے ہند جائے بھارت موسیقی موسیقی